ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسے بہمت نوجوان سے ملانے جا رہے ہیں جو ایک ہاتھ سے معذور ہونے کے باوجود رکھچے چلا کر اپنے گھر کا سرکٹ چلا رہا ہے معذور ہونے کے باوجود جس نے اپنی معذوری کو کمزوری نہیں سمجھا بلکہ گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے رکھچے چلانے کا فیصلہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیب السلام علیکم آپ کا مزمان سشان علمانی آپ کی حضرت حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال پاکستان ناظرین آج آپ کو ایک ایسے بہمت نوجوان سے بلانے جا رہا ہوں جو ایک ہاتھ سے معذور ہونے کے باوجود جی رکھچے چلا کر اپنے گھر کا سرکٹ چلاتی ہے اس کے ہاتھ کٹنے کا باوجود بھی اس نے اپنی معذوری کو کمزوری نہیں سمجھا یہ اجاز جنگ کے ریائشی ہیں یہ رکھچے چلا کر اپنے گھر کا سرکٹ چلاتی ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ کیسے پیش آیا ان کا ہاتھ یہ کیسے کٹا اسلام علیکم علیکم اسلام اجاز زی آپ کے ساتھ حاصلہ کب پیش آیا چودہ پندرہ سالو گن پہلے جی یہ کیسے واقعہ بنا ایک گڑی ہے جا رہے ہم چھوٹے چار سال دا ہوں گڑی جا رہے ہم آخر سیٹ بیٹھا ہم ٹاک ماری سائیڈ کوشٹر نو گڑی نو تو شیشہ وجہ کٹی کٹھائے گئے جی اس وقت مکمل ہاتھ آپ کا کٹ گیا جی بلکل چورو چورو ہو گیا جی بلکل جی بلکل کیمانی ہو جن اس طریقے بن گیا اس وقت آپ کی کتنی عمر تھی اس کے چار سال عمر چار سال کی عمر میں آپ کا بازو گٹ کیا اس کے بعد پھر آپ سکول نہیں گئے نہیں سکول نہیں گئے جی تو پھر آپ نے اس وقت آپ نے کیا کام شکریہ آپ یہ کانیا والا کانیا والا کام جاڑو والا جی امینن بدوری کر کے دیاری شیاری اس وجہ تو گزارہ کرتے ہیں اچھا اب آپ رکشہ چلا رہے ہیں تو رکشہ سے پھر آپ دن میں کتنا کمالاتے ہیں تین چار سال روے کمالاتے ہیں تین چار سال سے آپ کا گزارہ ہو جاتے ہیں جی کلو آٹے دے لیا جی کھانٹ چاہ پتی بچی کا دودھ اس وجہ تو گزارہ ہو جاتے ہیں آپ شادی شدہ ہیں جی آپ شادی شدہ ہیں کتنے بچی ہیں آپ کے آپ کے ایک بچی ہیں ایک بچی ہے اچھا تو یہ رکشہ آپ چلاتے ہیں دو تین سو آپ دہاری کمالاتے ہیں تو پھر یہ سرکٹ بھی آپ کا بڑا مشکل سے چلتا ہوگا جن تو یہ گھار رہے آپ یہ آپ کا ساتھ کی ہے یہ کسی کے گھر میں رہے رہے ہیں یہ کسی کے گھر میں رہے ہیں یہ رکشہ آپ کو کسی نے لے کر دیتے ہیں کسی ایک بھائی ہے اسے لائے دیتا ہی بھائی پھر واپس دے لیں جی اچھا تو یہ جو لوگ جو صحت بند ہیں اور تندرست ہیں اور لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں آپ ان کو کیا محصد دنا چاہتے ہیں انہوں نے کہنا ہے بھائی آپ نے محنت کرو حق خلالی محنت کر کے بچے نہ کھاو بھیک نہ مانگو جی جی بلکل آپ نے اجازت کی گفت انہوں نے بہت سی قوال کی بات کر رہے تھے اب معذور ہونے کے باوجود کی انہوں نے اپنی معذوری کمزوری نہیں سمجھا حق حلال کی روزی کمانے پر انہوں نے فیستہ کیا رکشہ چلاتے ہیں تو تین سو دیہاری کم آکر اپنے بچوں کھلا رہے ہیں لیکن اگر گھر کی بات کی جائے تو گھر کے حالات کی جو ہے وہ کافی ٹھیک نہیں ہیں کہ گھر یہ بھی کسی کے گھر میں اپنا گزارہ کر رہے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر کوئی مخیر حضات ہمیں کوئی امداد کرنا چاہے تو وہ ہماری امداد کر سکتے ہیں سکریل پر ان کا نمبر آرہا ہے اجازت کا کوئی اگر ہیلپ کرنا چاہے تو ان کے نمبر پر رابطہ کر کے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں اپنے میزبان دشان علمانی کو ریال پاکستان سے اجازت دیجئے اللہ حافظ